اسلام علیکم ناظرین آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ پاکستان کرکٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمن آزم خان پر دبائی میں جرمانہ آئید ہو گیا ہے جی ناظرین آزم خان پر دبائی میں جرمانہ آئید کیا گیا ہے آزم خان جو غیر مناسب حرکت کی جس وجہ سے ان کو جرمانہ آئید کیا گیا ہے آپ کو تفصیل سے اغاہ کرتے چلیں کہ آزم خان ٹی ٹین لیگ میں شرکت کے لیے دبائی میں موجود ہے جہاں ٹی ٹین کے جو مقابلے کھیلے جا رہے ہیں تو آزم خان ٹیم نیو جورس ٹائکرز کی نمائند کی کر رہے ہیں اور آزم خان پر میچ فیز کا پچیس فیصد جرمانہ آئید کیا گیا ہے آزم خان نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے لیول ون کی خلاف ورزی کی ہے اور آزم خان کو جو طلب کیا گیا انہوں نے معافی مانگی اب آپ کو تفصیل سے جو واقعہ بتاتا چلیں کہ کیا ہوا آزم خان جب دوسری ایننگ کے دوران اپنی بیٹنگ کے دوران رن لینے کی کوشش کر رہے تھے تو ان سے رن نہیں لیا گیا تو انہوں نے بیٹ کو زوردار زمین پر مارا جس وجہ سے یہ کوڈ کی خلاف ورزی قرار پائے اور ان پر میچ فیز کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے آزم خان جو کہ پاکستان کے اگریسیف بیٹسمن ہے پاکستان ٹیم میں بھی آئے لیکن ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی لیکن آج ایک جو انسیڈنٹ ان کا جو ٹی ٹین لیگ میں ہوا ہے ابو دبی میں جو مقابلے کھیلے جا رہے ہیں تو آزم خان جو وہ نیو یورک سٹائیکرز کی نمائنگی کر رہے تھے اور چنائی بریورز کے درمیان جو یہ میچ کھیلا جا رہا تھا دونوں ٹیموں کے درمیان اس دوران آزم خان نے اپنی ایننگ کے دوران سیکنڈ ایننگ میں جو رن لینے کی کوشش کی لیکن وہ مایوس ہوئے تو اس کے رییکشن میں جو آزم خان نے بیٹ زوردار زمین پہ مارا اس کے بعد جو ان کو میچ ریفری نے کال کیا اور ان کی بات سنی اور آزم خان نے اس پہ معافی مانگی اور کہا اندہ سے ایسے نہیں ہوگا اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ میچ فیس کا آزم خان پر پچیس فیصد جرمانہ آئیت کیا جائے گا